آدھے اقیقت آدھا فسانہ آپ نے امرناتھ کے بارے میں سنا ہوگا کیلاش پروت کے بارے میں سنا ہوگا شیو کے بارہ جوتر لنگ اور پنچکے دار کے بارے میں سنا ہوگا پورانک کہانیوں میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ دھام ہے جہاں شیو ساکشات موجود ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے دربار میں لے چلیں گے جس کے بارے میں دیش کے زیادہ تر لوگ کچھ نہیں جانتے صدیوں پہلے شیو پران میں لکھا گیا ہے کہ اس گفہ میں مہادیو خود پرکٹ ہوتے ہیں اور جب وہ پرکٹ ہوتے ہیں تو لوگوں کو ان کی موجودگی کے نشان بھی ملتے ہیں مانا تو یہ جاتا ہے کہ اس گفہ میں صرف بھگوان شیو ہی نہیں آتے بلکہ پورا شیو پریوار موجود ہوتا ہے تو چلیے آج چلتے ہیں ایک مشکل سفر پر اور دیکھتے ہیں شیو کی موجودگی کی وہ عدبت تصویریں ایک انسان جب بہت چھوٹی جگہ پہ ہوتا ہے تو گھبراٹ ہوتی ہے آدمی کو لگتا ہے کہ اس کا تم بھٹ رہا ہے ہر قدم بہت مشکل ہے آپ کو دکھاؤں کس طرح سے یہاں پر ایک ایک قدم اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو اپنے سر کا خیال رکھنا پڑتا ہے لیکن پرابلم یہی ہے کہ یہاں پر جگہ نام کی چیز نہیں ہے اس سفر کی ہر تصویر ویسی ہی تھی جیسی شیو قرآن میں لکھی گئی یہاں سے بزرنے کے لیے آپ کو اس رسی کا سہارا ہے اور اس کے علاوہ نیچے تریباً دس فٹ کا ڈراؤپ ہے اگر آپ کا پیر ہلکا سب ہی پھسلا تو آپ تکھا جائیں گے اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا گفہ کی ہر اندھیری گلی میں وہی ملا جو گرنٹھوں میں بتایا گیا آپ یہ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس بس اتنی جگہ ہے کچھ انج کی جگہ ہے اور اسی میں آپ کو چلتے رہنا ہے یہ سفر ہے ایک ایسی دنیا کا جہاں شیو کے روپ بھی ہیں اور شنکر کی سینہ بھی یہ سفر ہے ایک ایسی گفہ کا جہاں مہاکال پر بھی کال کا سایا منڈر آیا تھا جہاں ایک راکشت سے پچنے کے لیے خود مہادیو نے شرن لی تھی جہاں راستہ ہے اس ترلوک کا جو مہادیو کی مہمہ سے آج بھی قائم ہے تورک کا راستہ یہاں پر ہے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اوپر کی طرف گفہ میں جاتا ہوا ایک راستہ دکھائی دے گا آدھی حقیقت آدھا فسانہ میں آج دیکھئے مہادیو شیو کا ایک اندیکھا بسیرہ ہمالے کی ایک ایسی دنیا کی تلاش جہاں مہادیو کی وہ کہانی ہزاروں چمککاروں کے ساتھ آج بھی زندہ ہے کہانی شیو کی کہانی بھس ماسور کی اور اس گفہ کی جہاں شیو نے پورے پریوار کے ساتھ پیرا جمعایا تھا یہ گفہ جمعوں میں وہ بھی ماتا ویشنو دیوی کے دربار سے صرف ستر کلومیٹر دور شیو پران میں لکھا ہے کہ ایک راکشت سے بچ کر مہادیو نے اسی گفہ میں ڈیرہ جمعایا تھا اور یوگوں پرانے وچن کو نبھانے کے لیے مہادیو آج بھی پورے پریوار کے ساتھ اس گفہ میں آتے ہیں اس گفہ سے جڑا ایک اور دعویٰ بھی ہے ہمیں بتایا گیا کہ شیو کھوڑی کی اس گفہ میں دو کندر آئے ہیں ایک سیدھے سورگ لوگ تک جاتی ہے دوسری امرنات تک لوگ کہتے ہیں کہ آج تک جس نے بھی ان راستوں پر جانے کی کوشش کی وہ لوٹ نہیں پایا آج ایک کوشش ہم بھی کرنے والے ہیں یعنی پہلی بار کوئی ٹی وی کیمرہ ان اندھیری کندراؤں میں داخل ہونے والا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں شیو کھوڑی کا ایک رومانچک سفر کہتے ہیں اس گفہ میں آج بھی بھگوان شیو کا واس ہے جس کے ایک دو نہیں کئی نشان ملتے ہیں بھگوان بولینات جہاں سے چلتے چلتے یہاں پر آئے اس گفہ کو ترشول مارا ترشول مار کے گفہ کا نرمان ہوا جب نرمان ہوا تو بھگوان بولینات آ کر یہاں پر بیران مان ہو گئے اپنے پریبار کے ساتھ دیوتاو میں ہڑکم مچ گیا بھگوان بولینات کہاں چلے گئے اسی سمیے بھگوان بشنو نے اپنا سودھرشن چکر چھوڑا تو یہاں پر سودھرشن چکر ایسے انجانے اندیکھے اور انسنے شیو لوگ کی پہلی سلجھانے کے لیے ہم اپنے سفر پر نکل پڑے اور اس بار ہماری منزل تھی ڈلی سے ساڑھے سات سو کلومیٹر دور جمہو کا رنسو جہاں سے شیو کھوڑی گفہ کافی قریب ہے سفر کے دوران ہمارے ذہن میں شیو کھوڑی کی پہلی لگاتار گھوم رہی ہمیں بتایا گیا کہ شیو کھوڑی کے ساتھ شیو کی ایک عدبھت لیلا ہے اور وہ لیلا بھسما سر راکشس کے ود سے جڑی ہے پرانوں کے مطابق ایک بار بھرگا سر نام کے راکشس نے بھگوان شنکر کو خوش کرنے کے لیے گھنگھور تپسیا کی ورگا سر کی تپسیا سے خوش ہو کر بھگوان شنکر نے اسے بھسما سر کا نام دے کے ہوئے اس کے ہاتھوں میں اگنی شکتی دے دی میرے ہاتھوں کو اسی شکتی دیجئے کہ میں جس سے جاہوں بھسما کر سکوں تدھاست ہم تمہیں بھسما کرنے کی شکتی پردان کرتے ہیں آج چاہ تمہارا نام بھسما سر کے نام سے پرکھات ہوگا یہ شکتی پانے کے بعد بھسما سر جس کے سر پر ہاتھ رکھتا وہ اگنی میں سواہا ہو جاتا تھا اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو جلانے کی شکتی حاصل ہوتے ہی بھسما سر کے اتیچار سے پرتوی پر ہاہکار مچ گیا طاقت کے گمنڈ میں چور بھسما سر نے شیوشنکر کو بھی اگنی سے بھسما کرنے کی چیتاونی دے دی آنکھیں نہ دکھاؤ شیوشنکر اسی سوائے پاروتی کو ہمارے سامنے پرکٹ کرو نہیں تو تمہارے ہی دیئے ہوئے بھردان کی شکتی سے تمہیں ہی بھسما کر دے گی بھسما سر سے بچنے کے لیے بھگوان شیو نے پرتوی پر شرن لی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا شیوشنکر لیکن بھسما سر نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا بتایا جاتا ہے بھسما سر سے بچنے کے لیے بھولے شنکر نے اپنے پریوار کے ساتھ شیو کھوڑی گوپا میں شرن لی تھی ادھر بھگوان وشنو نے موہینی کا روپ لے کر بھسما سر کو نتی سکھانے کے بہانے اس کے سر پر اس کا ہی ہاتھ رکھوا دیا پورانے کتھاؤں کے مطابق بھسما سر کے ختم ہونے کے بعد بھی شیو اپنے پریوار کے ساتھ گوپا میں ہی رہتے تھے تب ہی سے اس جگہ کو شیو کھوڑی کے نام سے جانا جاتا ہے دیوتاوں میں ہرکم مچ گیا بھگوان بھولینات کا ہاں چلا گیا اسی سمیہ بھگوان بھشنو نے اپنا سودرشن چکر چھوڑا تو یہاں پر سودرشن چکر کا اندر نشان ہے بھگوان اسی سے مادیم سے پتا چلا کہ بھگوان بھولینات اپنے پریوار کو لے کر یہاں بھی راج مانے اسی کے ساتھ میں سمس تیتیس کھوٹی دیوی دیوتا بھی یہاں پر آکر بھی راج مانے جس میں کام دینوں گائے آگے آگے آئے اور بھگوان بھولینات پر انہوں نے سرپرتم دکھ دادارہ سے عوشے کی ہم اپنے سفر پر لگاتار آگے بڑھتے جا رہے تھے اس رہسمیں شیوالے اور ہمارے بیچ کا فاصلہ لگاتار کم ہوتا جا رہا تھا اور اب ہم اس جگہ پہنچنے والے تھے جسے شیوکھوڑی سے جڑا پہلا ساکش بتایا جاتا ہے اس جگہ کا نام ہے رنسو یہ چھوٹا سا گاؤں شیوکھوڑی سے بہت قریب ہے رنسو کے نام اور جگہ کا شیوکھوڑی کے رہسے سے گہرا ناتا ہے بتاتے ہیں کہ رنسو میں ہی بھگوان شیو اور بھسما سور میں بھینکر یدھ ہوا تھا کٹرا سے ہم رنسو پہنچ چکے ہیں اور اگر آپ اس نام پر ذرا غور دیں گے تو آپ کو اس نام کا تعلق سیدھا بھگوان شیو اور بھسما سور کی اس لڑائی سے مل جائے گا جو یہاں پر ہوئی تھی وہ لڑائی ہوئی تھی رن ہوا تھا اسی وجہ سے اس جگہ کا نام ہے رنسو اور رنسو ہی وہ جگہ ہے جہاں سے اب آگے ہم کو شیوکھوڑی کی طرف جانا ہے رنسو سے شیوکھوڑی کی دوری کیول چھے کلومیٹر ہے اور چند پلوں کے بعد ہم اپنی منزل کے سامنے کھڑے تھے شیوکھوڑی گفہ کا مکھے دوار ہمارے سامنے تھا تو لمبا سفر تھا مشکل سفر تھا دلی سے ساتھ سو کلومیٹر دور شیوکھوڑی ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے آگے گاڑی نہیں جاتی یہ مین گیٹ ہے شیوکھوڑی نہیں جاتی ہے یہاں سے آگے جو بھی سفر ہے پیدل کا ہے قریباً چار کلومیٹر کا راستہ ہے اس مین گیٹ سے لے کر شیوکھوڑی گفہ آتا ہے جہاں آپ کو پیدل جانا ہوتا ہے خچر پر جانا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں اندر جاتے ہیں and then let's see کہ ہم اپنی جرنی کیسے شروع کرتے ہیں مکھے دوار سے اندر گھستے ہی ہمارے قدم تیزی سے شیوکھوڑی گفہ کی طرف پڑھنے لگے لیکن اندر آستھا کی ایک بڑی پہیلی ہمارا انتظار کر رہی تھی جس کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا اس کے بارے میں ہم نے کہیں پڑھا بھی نہیں تھا بھگوان شیوکی دھرتی پر رہسی کی اس نئی پہیلی نے شیوکھوڑی سے جڑے ہمارے رومانچ کو اور بڑھا دیا آدھے حقیقت آدھا فسانہ ایک یوگوں پرانی گفہ اور اس گفہ میں پورے شیو پریوار کے ایک ساتھ پرکٹ ہونے کا دعویٰ ہمارے لیے یہ سب کچھ قصے کہانیوں جیسا تھا لیکن جو لوگ اس گفہ میں جا چکے ہیں وہ ایک دوسری کہانی بتاکتے ہیں کہتے ہیں کی جس وقت مہادیو اس گفہ میں پرکٹ ہوتے ہیں اس وقت گفہ کے بھیتر کچھ ادبھت گھٹنائیں بھی گھٹتی ہیں لوگوں نے بتایا کہ اس گفہ کے کچھ حصے کو بکتوں کے لیے کھولا گیا ہے لیکن ایک بڑا حصہ ایسا بھی ہے جہاں آج تک کوئی نہیں جا پایا یعنی کام ہم تھوڑا مشکل ہے لیکن پرانوں کی ایک دلچسپ کہانی کے لیے ہمیں اتنا جوکھم تو اٹھانا ہی ہوگا ہے اس ادبھت شیف دھام سے جڑے ہر رہس کی ہم نے پرتال کی پرتال میں کیا سامنے آیا یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس کے لیے اپنے سفر کو تھوڑا پیچھے سے شروع کرتے ہیں شیف خوڑی کے مین گیٹ سے شیف خوڑی کے مکھے دوار تک ہم پہنچ گئے تھے یہ راستہ ہے جو شیف خوڑی کیف تک گفہ تک جاتا ہے لیکن یہاں سے پیدل راستہ ہے ساڑھے تین چار کلومیٹر کا راستہ ہے اور کافی سارے کیوپنٹ ہے ہمارے پاس تو پیدل جانے میں بہت وقت بھی لگے گا اور کافی تھکا دینے والا سفر ہوگا اس لیے گھوڑے سے جانے کی خواہش ہے یہ بتائیے سر کتنا چارج کرتے ہیں آپ تین سو پینسٹ تین سو پینسٹ روپے آنے جانے کا تو چلیے لے کر چلیے تو خورس رائیڈنگ آپ نے بیچ پہ یا گھومنے گئے ہوں گے تو کی ہوگی لیکن یہ چڑان بہت ہے اور اسی لیے خورسز بھی بہت سٹیبل چھوٹے قط کے گھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں کیونکہ بہت سٹیبلیٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو چلیے گاڑی کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر ہم نے شیو کے اس عدود دھام کی اور پڑھنا شروع کیا پورا علاقہ ہریالی سے بھرا تھا اور جھرنوں سے بہتا پانی آنکھوں کو سکون دے رہا تھا تو آخر کار ایک گھنٹے کا سفر تیہ کر کے ہم شیو خوڑی گفہ پہنچ گئے ہیں اور گھوڑے سے بھی اگر آپ یاترہ کریں خچر سے بھی آئیں تو آپ یہیں تک آ سکتے ہیں اس کے آگے کا راستہ پیدل ہے تو چلیے آگے کا راستہ شیو خوڑی جانے والے راستے پر بھکتوں کا کافلہ آگے بڑھتا جا رہا تھا لہٰذا ہم بھی گفہ کے طرف بڑھنے لگے شیو خوڑی جانے کے راستے میں ان لال چنریوں کو دیکھ کر ماتا ویشنو دیوی دھام کی یاد آگئی یہاں ہر ایک چننی کا واسطہ کسی نہ کسی منو کامنا سے ہے دھول کی آواز نے ہمیں بتا دیا کہ ہم شیو خوڑی گفہ پہنچ چکے تھے یہاں پر کچھ بھکت دھول کی تھاپ پر تھرک کر سفر کی تھکان کو دور کرنے میں لگے تھے اس کے بعد وہ الوکک اور عدبود شیو خوڑی گفہ ہمارے سامنے تھی جہاں کا نظارہ دیویتا گفہ کے مکھ دوار کے سامنے سیکنوں بھکت درشن کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے دکھائی دیا بھگوان شیو سے جڑی آستھا کا رنگ سب کے چہرے سے جھلک رہا تھا کوئی اپنے پیروں پر کھڑا تھا تو کوئی دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر بابا کے دربار میں حاضری لگانے پہنچا تھا چاروں طرف پہاڑ پتھر ہریالی اور بیچ میں شیو کا یہ بسیرہ جہاں آج ہمیں کئی چمتکاروں کی پڑتال کرنی ہے آگے بڑھنے پر ہم نے جو دیکھا اس نے ہمیں بری طرح چونکا دیا گفہ میں اندر گھستے ہی ہمارے ٹھیک سامنے قریب دس پٹ اونچی ایک بھوی آکرتی تھی دیکھنے میں لگا کہ کئی سامپوں نے ایک ساتھ خن نکال لیئے گفہ میں اندر کرتے ہی جو سب سے پہلی چیز آپ کو دکھائی دیتی ہے وہ یہ شیپ ہے کیا ہے پندگی یہ شیشناک جی مکھی دوار میں پندی روپ میں وراجبان ہے تو یہ کتھا ہے کہ جب بھسماسور بھولے بابا جی کو ڈھونڈنے آیا تھا تو شیشناک جی پہرے دار روپ میں پندی روپ میں یہاں پر وراجبان ہو رہا تھا شیشناک جی پندی روپ میں وراجبان ہے تو جب بھسماسور بھونڈنے آیا تھا تب وہ یہاں پر وراجبان ہو گیا تھا کیا راستہ روپنے کی کوشش کی تھی کیا کیا تھا یا چھپانے کی کوشش کی تھی یہ تو بھگوان بولے شنکر جی گفہ میں وراجبان تھے تپسیا میں تھے تو بھسماسور ان کو ڈھونڈ رہا تھا تو شیشناک جی مکھی دوار پر وراجبان تھے کہ اگر وہ آئے گا تو وہ اس کو اندر نہیں جانے دیں تو ایک پہرے دار کے روپ میں اس گفہ کے بلکل موہانے پر شیش ناغ موجود ہے شیو کھوڑی گفہ کی شروعات میں ہی کچھ اور بھی ایسا تھا جس نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا شیش ناغ آکرتی نمہ پتھر کے اوپر کچھ کبوتر بیٹھے تھا اس انہیری گفہ میں ان کبوتروں کی موجودگی کوئی سامان نگھٹنا نہیں ہے ایک اور سرپرائزنگ چیز ہے جو مجھے بتایا گیا مجھے نہیں پتا کتنے لوگ اس سے اتفاق رکھیں گے آپ کو کبوتر اس پورے علاقے میں کہیں دکھائی نہیں دیتے اور لوگوں کی ماننیتہ یہ ہے کہ کبوتر صرف اس گفہ میں ملتے ہیں اب بھی آپ دیکھیں گے تو اوپر آپ کو بہت سارے راک پجنز دکھائی دیں گے ان کو سائنٹیفک بھاشا میں راک پجنز کہتے ہیں آپ اور ہم ان کو نورمل آم کبوتروں کہتے ہیں تو یہ کبوتر اس گفہ میں موجود ہیں اور کہا ہی جاتا ہے کہ اس پورے علاقے میں کبوتر آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملیں گے سوائے اس گفہ کے اسی گفہ میں کبوتر ہیں کیوں ہے یہ کوئی نہیں جانتا کب سے ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا لیکن ہر کسی نے جب سے لوگوں نے یہاں پر آنا شروع کیا ہے کبوتروں کو یہاں پر دیکھا ہے ان کی پاپولیشن سٹیبل رہتی ہے کم زیادہ نہیں ہوتی زیادہ اور اتنے ہی کبوتر یہاں پر رہتے ہیں تو شیشنہ کا آپ نے دیکھ ہیا مطلب وہ جو ویراجمان تھے گیٹ پر ایک دوارپال کی طرح پہردار کی طرح رکشہ کر رہے تھے اور اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں ابھی تو ہم نے شیو کھوڑی گفہ میں ٹھیک سے قدم بھی نہیں رکھا تھا کہ دو چمتکاروں سے آمنہ سامنا ہو گیا ابھی تو آگے ایک لمبا سفر تیہ کرنا ہے کئی سوالوں کے جواب تلاش نہیں ہے کیا گفہ کے اندر ہمیں وہ جن ملے جن کی وجہ سے شیو کھوڑی کو بھگوان شیو کا بسیرہ کہا جاتا ہے آخر اس گفہ میں ایسا کیا ہے جو اسے رامائن سے بھی جوڑتا ہے اور مہا بھارت سے بھی کیا واقعی اس گفہ کے کسی کونے میں سورک جانے کا راستہ آج بھی ہے آدھی اقیقت آدھا فسانہ شیو کھوڑی گفہ کی انجان دنیا میں ہم پہنچ تو گئے تھے لیکن اندر کے سفر میں کئی ایسے موڑ آئے جن کی ہم نے کلپنا بھی نہیں کی تھی ابھی ہمیں ایسے کئی رہسیوں کا سچ تلاشنا تھا جنہیں سن کر ہی حیرت ہوتی ہے پتا جاتا ہے کہ اس شیو دھام میں رامائن کے بھی نشان ملتے ہیں اور پورانک کتھاؤں کا ایک سرہ اسے مہا بھارت سے بھی جوڑتا ہے ماننے تا ہے کہ جب بھسما سر راکشت سے بچنے کے لیے بھگوان شیو نے گفہ میں بسیرہ جمعیا تھا تب ان سے ملنے خود بھگوان رام پہنچے تھے اور اس شیو لیلا سے جڑی نشانیاں وہاں آج بھی موجود ہیں شیو تانتر کی انسلجھی پہلیوں میں اُلجھا ایک رہس سے لوگ جہاں سے جڑے چمککار حیرت میں ڈالتے ہیں اور ابھی بھی دیکھیں ہر جگہ سے پانی ہر پتھر میں پانی موجود ہے نمی موجود ہے ہر طرف پانی بہ رہا ہے جو بھگوان رام اور شیو شنکر کی ملاقات کا گواہ ہے مانایا جاتا ہے کہ جب بھگوان شیو اس گفہ میں تھے اپنے پریوار کے ساتھ تو رام ان سے ملنے آئے تھے اس گفہ سے جڑی پورانک کتھاؤں کا ایک سرا مہا بھارت سے بھی جڑتا ہے ان گفہوں میں ونواز کے دوران پانڈبو نے بھی لمبا وقت یہاں پر بٹایا جہاں سے سورگ جانے کا راستہ آج بھی دیکھتا ہے سامنے اوپر سورگ گفہ کا راستہ ہے جس شیو کھوڑی گفہ میں خود مہاکال کو کال سے بچ کر شرن لینی پڑی ہو وہاں ہمیں کیا ملے گا ان باتوں سے انجان ہم نے اپنے سفر کو آگے بڑھایا آنے والے خطروں سے انجان ہم گفہ کے اندر بڑھتے جا رہے تھے اب ہماری اصلی چنوٹی یہاں سے شروع ہونے والی تھی کمالے کی یہ نیچرلی فارمڈ گفہ ہے شیو کھوڑی اور سلیکمٹائٹ فارمیشنز ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر پانی لگاتا رسطہ رہتا ہے ہر قدم کے ساتھ مشکلیں پڑھتی جا رہی تھیں تو کتنا مشکل ہے شیو کھوڑی میں گفہ میں چلنا میں آپ کو دکھاؤں اب یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ ایسے سیدھے ہو کر بھی نہیں جا سکتے آپ کو ترچھا شریر کر کے جانا پڑے گا اور ایسے میں گبرہت ہوتی ہے یہ کلسٹروفوبیا آپ نے سنا ہوگا ایک انسان جب بہت چھوٹی جگہ پہ ہوتا ہے تو گبرہت ہوتی ہے آدمی کو لگتا ہے کہ اس کا دم گھوٹ رہا ہے تو یہاں پر اسی طرح کی جگہ ہے پینک اٹیک آ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر آپ بلکل نہیں چل سکتے ہیں آپ پتھروں سے پوری طرح سے جڑ کر چلتے ہیں یہاں سے جیسے تیسے نکلے تو آگے پھر پھس گئے شیف کھوڑی کے اندر ہماری یاترہ لہا رہی ہے لیکن ہار قدم بہت مشکل ہے آپ کو دکھاؤں کس طرح سے یہاں پر ایک ایک قدم اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے سر کا خیال رکھنا پڑتا ہے پرنی جی آپ کو تو عادت ہے لیکن بہت مشکل ہے بہت یان سے چلنا پڑتا ہے اب آگے جو تھا وہ رانگ ٹکھڑے کر دینے والا تھا میں نے اپنے اس پورے کریئر میں بہت ساری خطرناک جگہوں پر شوٹ کیا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں اس سے زیادہ خطرناک شاید کچھ نہیں ہوگا آپ یہ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس بس ہتنی جگہ ہے کچھ انچ کی جگہ ہے اور اس ہی میں آپ کو چلتے رہنا ہے میرے کامرمن کس طرح سے شوٹ کر رہے ہیں ان کی ہمت کو ہے کیونکہ ان کے پاس بھی ٹیڑے کھڑے ہوکے مڑ کے کھڑے ہوکے شوٹ کرنے کی جگہ نہیں ہے اُلٹا کیامرا پکڑ کے کیسے کر رہے ہیں لیکن یہ ایک بہت مشکل سفر ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے پانی جی بتائیے ابھی تو لائٹ وغیرہ ہے جب لائٹ وائٹ نہیں تھی تب لوگ کس طرح سے آتے تھے آپ سر ایسا کہ جہاں سے لکڑی جلا کر اندر آتے تھے اچھا یہاں ہر ایک موڑ چنوٹیوں کا پہاڑ تھا شیو کھوڑی میں ہم اس جگہ کے کافی قریب تھے جہاں بھگوان شیو سے جڑے چن ملنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے شیو کھوڑی گفہ کے ہم اس آخری حصہ تک پہنچنے والے ہیں جہاں پر کہا جاتا ہے کہ بھگوان شیو پتھ وراجمان ہے کچھ ہی پلوں میں ہم شیو کھوڑی گفہ کے گرب گریہ میں تھے جہاں شیو بھگتی کا ساگر اومر رہا تھا شیو کھوڑی کا شیو لنگ بلکل ویسا ہی تھا جیسا ہم نے شیو پران میں پڑھا تھا امرنات کی گفہ میں شیو لنگ برف سے آکار لیتا ہے تو یہاں شیو کھوڑی میں پتھر خود شیو لنگ کی آکرتی میں ڈھل گئے تھا بھگتوں کا تانتہ لگا تھا شیو لنگ کے آس پاس اور بھی کئی پنڈی تھیں بتایا گیا کہ یہ بھگوان شیو کا پریوار ہے جو آدھکال سے یہاں موجود ہے شیو کھوڑی کے گفہ کے سب سے مین حصے میں مکھی جگہ پر ہم پہنچ چکے ہیں پنڈی جی ہم کو یہ بتائیے یہاں پر بہت ساری چیزیں موجود ہیں کیا کیا ہے یہ بھگوان بولے بابا جی ماں پارواتی جی کے صحیح شیو کھوڑی دھام میں درادمہ نہیں یہ بھگوان بولے بابا جی کی پنڈی ہے یہ ان کا آسن ہے یہ پور آسن بولے بابا جی کا اور یہ ماں پارواتی جی کا آسن ہے تو یہ بھگوان بولے بابا جی ہی اور ماں پارواتی جی ان کے ساتھ ان کی پیٹھ کے پیچھے شکتی روپ میں ویراجمان ہے اچھا یہ اس پنڈی کے پیچھے موجود ہے ماں پارواتی جی کی پنڈی ہے شیو شکتی روپ ارگناریشو روپ میں بھگوان بولے بابا جی اپنے آسن پر ویراجمان ہے اچھا اور یہ جو بہت سارے چھوٹے چھوٹے ٹیس کروڑ دیوی دیوٹا ہے یہاں پر جن کی بات کہیں جاتی ہے کہ اس گفہ میں تیتیس کروڑ دیوی دیوٹا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پندیاں ہے تو چند ہے نشان ہے مورتیاں ہے ان کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ وہ تیتیس کروڑ دیوی دیوٹا ہے جو یہاں پر موجود ہیں ان تیتیس کروڑ دیوی دیوتاوں کے پاس ہی ایک اور پنڈی ہے دولے بابا جی کے پتر سوامی کارتی کے جی کارتی کے جی پنڈی روپ میں ویراج مان ہے تو یہ پورا پریوار ابھی نہیں ہوا یہ گجانان گنے جی ہے گنے جی باقی تھے ان پتھروں میں ایک نہیں بلکہ شیو سے جڑی چمتکار کی کئی کہانیاں دبی ہیں ہمیں بتایا گیا کہ تریتا یوگ میں گفاگین پتھروں سے دودھ نکلتا تھا اور اسی دودھ سے شیولنگ کا ابھیشیک ہوتا تھا لیکن کلیوگ شروع ہوتے ہی پتھروں سے دودھ نکلنا بند ہو گیا آج دودھ کی جگہ پانی نکلتا ہے جسے لوگ چمتکار مانتے ہیں آپ اوپر دیکھیں گے تو یہ پورا ایک جال سا دکھائی دے گا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جال گنگا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے یہاں پر پورانے سمیہ میں ست یوگ میں تریتا یوگ میں یہ جو ابھیشیک ہوا کرتا تھا یہ دودھ سے ہوا کرتا تھا اب کلیوگ ہے تو اب پانی ٹپکتا ہے بارہ محینے لگاتار پانی چلتا رہتا ہے بارہ محینے لگاتار پانی چلتا رہتا ہے لیکن یہ وقت تھا جب دودھ کی بوندے گرتی تھیں تو یہ کہا گیا ہے بھگوان شیو کا پورا پریوار پتھروں سے نکلتی دودھ کی دھارا اور 33 کروڑ دیوی دیوتاوں کا واس شیو کھوڑی کے اس گرب گری سے چمتکار کی کئی عدبود کہانیاں جڑی ہیں اب اس سے آگے جو ہمیں دکھائی دیا ایسا ہم نے آج تک نہ دیکھا تھا نہ کبھی سنا تھا شیو کی اس گفہ میں شیو اور ویشنو دونوں سمپردائیوں کے ایک ہونے کا سبود بھی موجود ہے اسی گفہ میں شیو کھوڑی میں ہی یہ کمال ہے اور اسی لیے اس کی ماننیتہ بہت زیادہ ہے کہ یہاں پر شیو اور ویشنو دونوں چیزیں موجود ہیں یہاں شیو بھی ہیں اور یہاں پر رام بھی ہیں بتایا جاتا ہے کہ جب بھگوان شیو نے کیلاش پروت کو چھوڑ کر شیو کھوڑی کو اپنا بسیرہ بنا لیا تو ان کے پیچھے پیچھے پورا دیو لوک اس گفہ میں پہنچ گیا تھا کہتے ہیں پورانک کال میں سورگ سے ایک راستہ اس گفہ تک آتا تھا آپ کے سامنے جو راستہ ہے وہ سیدھا سورگ کی طرف جاتا ہے وہ سورگ کا راستہ ہے اپنے عام میں اچھوکانے والی بات ہے چمبت کر دینے والی بات ہے کہ دھرتی سے کوئی راستہ ہو سکتا ہے جو سورگ کی طرف جاتا ہو لیکن یقیناً یہ راستہ ہے اور یہاں پر دیوی دیوکہ آتے رہے ہیں یہ باتیں درج ہیں شاستروں میں پورانوں میں اور یہ کہی سنی بات نہیں ہے یہ لکھی ہوئی بات ہے جس پر آج سے نہیں ہزاروں سالوں سے لوگ بھروسہ کرتے آئے ہیں ہزاروں سالوں سے لوگ اس بات کو مانتے آئے ہیں اب آپ کہیں گے کہ اگر جا سکتے ہیں تو ہم جا کیوں نہیں رہے ہم اس لیے نہیں جا رہے ہیں کیونکہ یوگ بدل چکا ہے تیتا یوگ میں بات الگتی ستیوگ میں بات الگتی اب کلیوگ ہے اور کلیوگ میں کوئی بھی شاید اس لائق نہیں ہے جو اس راستے سے جا سکے جو کوشش کرتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے کبھی نظر نہیں آتا اب اتنا سب دیکھنے کے بعد ہمیں لگا کہ ایک گفہ کے اندر اور کتنے چمتکار ہوں گے ایک ساتھ اتنی کہانیوں کی پڑتال ہم نے کبھی نہیں کی تھی لیکن سب سے بڑے رہسے کا کھلنا تو ابھی باقی تھا یہ سن کر ہم حیرت میں پڑ گئے کہ شیو کھوڑی گفہ کا ایک راستہ امرنات تک جاتا ہے اس کے پیچھے کی مانتہ یہ ہے کہ دیوتاؤں کے منانے کے بعد بھگوان شیو نے اسی گفہ سے امرنات کی طرف پرستان کیا تھا کہتے ہیں شیو کے وہ پدچن آج بھی گفہ میں موجود ہیں پیچھے یہ راستہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیدھا امرنات کی طرف جاتا ہے پنڈ جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ امرنات کا راستہ ہے جیسا کہا گیا ہے جی جی جیسے ہم نے گفہ کے مکھے دوار میں مہاتمار میجگری جی کی سماعتی دیکھی تو ان کے مکھ سے میں نے بھی سنا ہوا ہے کہ شیو کھوڑی دام سے ہی سادو سندھ یہاں پر تپسیا کرتے تھے اور پھر تپسیا کے اوپراند وہ شیو کھوڑی دام سے اسی مارک دوارہ امرنات جی کو جاتے تھے اگر جنگل اور برف سے ڈھکے پہاڑی راستوں سے پیدل جائیں تو جمہو سے امرنات گفہ کی دوری قریب دو سو کلومیٹر ہے ظاہر ہے یہ سن کر شاید ہی کسی کو وشواس ہوگا کہ شیو کھوڑی گفہ کے اندر سے امرنات گفہ کیلئے کوئی راستہ جاتا ہوگا لیکن اس گفہ کی کھوچ کرنے والے شخص کے مطابق ایک سمائے میں ایسا راستہ تھا اور یہ بات کوئی بہت پرانی نہیں ہر سال ایسا ہوتا ہے اور یہ بات بھی کوئی پرانی نہیں ہے مطلب جب گروہ جی بتا رہے ہیں تو گروہ جی ابھی پچھلے پچاس سال کی ہی بات ہے یہ بات بھی کوئی بات پرانی نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ گئے اور اس کے بعد واپس نہیں لوٹے آپ نے کوشش کی ہے جانے کی میں ایک وار گیا تھا لیکن لاس تک نہیں گیا یہاں تک گیا تو کافی سارے پتھر گرے ہوئے تھے تو ہم پھر بہاں سا اور ساپ بھی دکھائے دیا وہ میرے کو نہیں جو ہمارے بعد یہاں پولیس انچارج تھے وہ گئے تھے اور وہ تو تھوڑا سا یا سامنے سے ہی باپس آگے تھے آگے ناگ دیوتا بیٹھے ہوئے تھے تو وہ باپس آگے تھے شیو کھوڑی گفہ میں قدم قدم پر شیو تنتر سے جڑے چمتکاروں کی چکا جان تھے لیکن ویجیان اسے کوئی چمتکار نہیں مانتا ویجیان کے مطابق یہ آکرتیاں بھو گرب میں پانی ہوا اور گیس کی راسائینک کریاؤں کا اثر ہیں پتھروں کی ایسی آکرتیاں پہلے بھی کئی گفہوں میں دیکھی گئی لیکن شیو کھوڑی میں ملنے والی نشانیاں اور ان سے جڑی آستھا کو ایک دم سے خارج نہیں کیا جا سکتا کچھ ایسی باتیں ہیں جنہیں نکارنا مشکل ہیں شیو کھوڑی جمموں کی پویتر دھرتی پر ہی ستھیت کیوں ہیں جہاں سے امرنات اور ماں آدی شکتی کی مہمہ جڑی ہیں یہاں بھسما سور اور بھاگوان شیو کی یدھ کی نشانیاں کیسے ملتی ہیں جن راستوں پر آج چلنا مشکل ہے ان گفہ کے کافی اندر ستیوں پرانا پتھر سے بنا پراکرٹک شیو لنگ کیسے ہے اور سب سے بڑی بار شیو کھوڑی گفہ کے دار پورانک کہانیوں سے کیسے جڑتے ہیں اور اس کے ایک ایک چمتکار کا ذکر شیو پران میں کیوں ہے موسیقی موسیقی